بیس نوٹس ٹوٹوریلز اس میں آپ کو جو جی بی شو ہیں ان کی لائف کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم ایک سمری دیکھیں گے اور ڈیٹیل سمری اس لئے دیکھنے والے ہیں کیونکہ ہمیں میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ایکزیم ہو تو قریباً آپ کے جو سکسٹی ورکس ہوں گے وہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہو جائے تو یہ سکسٹی ورکس آپ لوگوں کو ملتے جائیں گے اور اس میں ہم about the author تو دیکھیں گے تو ساتھی ساتھ آپ کے سکسٹی رائٹرز بھی ہو جائیں گے ان کی لائف ہو جائے گے س ساتھی ساتھ آپ کے کریکٹرز ہو جائیں گے سیمز کے بارے میں بہت زیادہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ یو جی سی نیٹ لیول کا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کیونکہ یہ یو جی سی نیٹ لیول کے لئے بنایا ہوا تھا اس لئے اس میں تھیمز بھی میں نے لکھا ہوا ہے تو چلیے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں جورج برناٹ شو جو ہے وہ ایک آئرش پلیرٹ ہے اور ان کا جنب ہوا تھا 1856 میں 26 جولائے یاد رکھنے کی جورت نہیں ہے 56 تو جو آپ لگ سکتے ہیں کہ 56 جو 56 انچ کا سینہ ہے وہ جورج برناٹ شو کا بھی ہے ناریندر مہودی کے ساتھ ساتھ یہ آئرلینڈ سے تھے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا کہ ایک آئرش جو ہیں نیشنل رسٹ ہیں یا یہ آئرلینڈ سے بلون کرتے تھے ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی یہ 1950 میں ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں کہ آئرنٹ سینٹ لورنس یونائیٹڈ کینگڈم میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نوبل پرائز ان کو ملا ہے 1925 میں مینز ان کے ڈیتھ کے ٹھیک 25 years پہلے ان کو کیا ملا تھا نوبل پرائز ملا تھا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دھیان رکھنے ہیں اس طرح سے آپ کو ریلیشن میں ہی پڑھئے ان ڈیٹس کو نہیں تو ڈیٹ یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں کی نوٹس کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ڈیریکٹلی واتس اپ کر سکتے ہیں 7409287156 پہ آپ ڈیریکٹلی واتس اپ کر لیجئے آپ کو نوٹس سواں سے مل جائیں گے چلے آگے دیکھتے ہیں ہی روڈ میں مور دین سکسٹی پلیز انہوں نے سکسٹی سے زیادہ پلیز لکھے ہیں آمس آمس اندی مین ان کا ایک بہت ہی فیموس وقت ہے اس سے آپ لوگوں کا پسلے جو years تھے اس میں questions پوچھے گئے ہیں the title of the drama is inspired from the opening words of the Virgil's اینیڈ یہ آپ کا اینیڈ ہے Virgil کا ایک work ہے اینیڈ اگر آپ لوگ lt کی بھی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو ان چیزوں کو بھی آپ دھیان سے سنیے تو Virgil کا جو ہے وہ ہے آپ کا اینیڈ لیٹن میں انہوں نے لکھا تھا ورما سوری آرما ورما کیوں کہنوں اس کا مطلب تھا اس sentence کا مطلب کیا تھا of arms and the men I sing اور I praise تو اس کا یہ میننگ ہے on 21st April 1894 the play was first produced at the avenue theater published in 1988 1988 میں published کیا گیا تھا part of shaw's play pleasant volumes جو gb shaw کا جو play pleasant volume تھا اس میں اس کو publish کیا گیا تھا which is also included candida ان کا work تھا you never can tell and the man of destiny یہ سارے works تھے یہ جو ہے یہ work اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ سربو بلگیرین جو war ہوا تھا 1885 میں اس میں وہ اس کا background ہے تو یہ ایک anti war play ہے and arms and the men de-glorifies the idea about war and love اور جو arms and the men ہے اس کا اگر ہم theme کے بارے میں بات کریں تو یہ de-glorify کرتا ہے war کو means جیسے war میں بہت یودہ دکھائی جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کا ان کا ماننا ہے کہ war اس کے ٹھیک against ہوتا ہے means اس glorify کرنے کی ضرورت نہیں ہے quickly ہم دیکھتے ہیں characters کے بارے میں تو first جو character ہے وہ ہے آپ کی رائنہ رائنہ کیا ہے رائنہ آپ کے ایک elite young woman ہے یہ bulgarian family سے ہے یہ تھوڑا سا ہم detail میں نہیں دیکھیں گے صرف نام دیکھیں گے اور سیدھے ہم summary پہ پہنچیں گے تو آپ لوگ بس نام یاد رکھیں کہ رائنہ ہے اور رائنہ ہی اس کی کیا ہے یہ آپ کی bulgarian family سے ہے اور یہ جو سرجیس ہے اس کی یہ fiance ہے fiance اگر آپ لوگو نہیں بتا تو اس کی شادی ہونے والی ہے سرجیس سے next جو ہے بلنچلی ہے بلنچلی ہے ایک swiss mercenary hat flat from bulgarian troops دھیان رکھنا ہے کہ جو بلنچلی ہے وہ bulgarian کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ ایک سربین ٹھیک ہے سربین جو آرمی ہے ان کا bulgarian آرمی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یدھ ہو رہا ہے اوکے اور یہی اس کی story ہے تو بلنچلی کیا ہے وہ ایک swiss mercenary ہے یہاں پہ ایک vocabulary آپ لوگوں بتا دیتا ہوں کہ مرسری کون ہوتا ہے مرسری ایک سینک ہوتا ہے جو کسی دیش کے لئے نہیں لڑتا بلکہ وہ پیسے کے لئے لڑتا ہے جس بھی ہم کہہ سکتے بھاڑے کے سینک اوکے تو وہ آپ کا ہوتا ہے mercenary vocabulary آپ لوگ کر سکتے ہیں ساتھ میں who clambers through rhina's bedroom اور وہ کیا کرتا ہے rhina کے bedroom سے اوپر چڑھ جاتا ہے تو بلنچلی آپ لوگ جہاں نگنا بعد میں rhina سے ہی اس کی کیا ہوگی شادی ہوگی جبکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جو sergius ہے وہ کیا ہے اس کا fiance تھا نیکسٹ ہے آپ کا میزر پیٹکوف میزر پیٹکوف کون ہے وہ rhina کا فادر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ridiculous figure بھی ہے sergius کون تھا sergius ہم نے دیکھا کہ rhina کا کیا ہے ایک fiance ہے اور somewhat foolish ہم اسے بہت سکتے ہیں foolish اس لئے بولتے ہیں کیونکہ وہ war میں بہت زیادہ belief رکھتا تھا پہلے اور بہت زیادہ romantic idols کو اپنے ہارٹ میں رکھتا ہے آگے دیکھتے ہیں لکا کون ہے لکا دی پیٹکوف beautiful and somewhat insolent made یہ ایک کیا ہے لکا جو ہے وہ پیٹکوف فیملی کی نوکرانی ہے وہ made ہے وہاں پر بٹ وہ تھوڑی سی کیا ہے اسے اپنا جو social status ہے اسے وہ accept نہیں کرتی means کیونکہ وہ beautiful ہے اور تھوڑی سمجھدار بھی ہے تو اس لئے اسے لگتا ہے کہ اسے نوکرانی نہیں ہونا چاہیے next جو ہے وہ ہے آپ کا kathirin kathirin is just like rhina even her mother just like rhina even her mother kathirin تو kathirin کون ہے وہ rhina کی mother ہے آپ کی اور دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کے دونوں means warfare love ان چیزوں کے بارے میں ان کے اندر بہت سارے illusion ہے means بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں خیالوں میں وہ ڈوبے رہتے ہیں war کے بارے میں انہیں اچھا لگتا ہے war کے بارے میں سن کر لیکن وہ actual چیزیں conditions کو نہیں جانتے war کے بارے میں نکولا کون ہے نکولا is fiance of luka تو family میں ابھی تک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ rhina ہو گیا blanchely ہو گیا major pet kauf ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا کون ہے اب آگے آپ کا نکولا تو نکولا کیا ہے وہ luka جو made ہے اس کا fiance ہے جان آپ کو یہ رکھنا ہے پیٹ کاف فیملی وہ بھی پیٹ کاف فیملی میں ہی کیا ہے job کرتا ہے وہ ایک rational آدمی ہے means اسے اپنی جو position ہے اسے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں یہاں پر knocker ہوں لیکن luka کیا ہے وہ beautiful بھی ہے اور ساتھی ساتھ کیا ہے intelligent بھی ہے بات بھی بہت اچھے سے سمجھتی ہے چیزوں کو اب بات کرتے ہیں summary کے بارے میں جو جورج برنار شوکا ہے یہ آپ کا first ہم نے دیکھا کہ open جو scene ہوتا ہے اس کا وہ آپ کا 1894 میں ہوا تھا اور arms and the man جو تھا وہ open ہوا تھا آپ کا 1894 میں اور بہت زیادہ اس کو ہم کہہ سکتا ہے پرشنچہ میں لے تھی so arms and the man helped him gain name and fame as player it and ran for remarkably 50 some performances اور 50 اس کی کیا ہوئی تھی means بہت successful یہ رہا تھا the play vividly describes bulgaria in 1885 towards the end of the serbo bulgarian war یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ serbo bulgarian war اس کے background میں چل رہا ہے یہاں پہ اب story شروع ہوتی ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے کہاں سے story رائنا پیٹکوف اور جو kathirine ہیں دونوں ایک سامنے ہیں اور دونوں کو sergius کے بارے میں پتا چلتا ہے sergius میں نے کہا یہ ایک کیا ہے West Siberian forces کے against جیت کر واپس آ رہا ہے اور sergius کون ہے وہ وہ رائنا پیٹکوف کا فیان سے ہے تو یہاں پر آپ لوگ ایک بار تھوڑا سے اور دیکھ لیجی دھیان سے کہ رائنا اور جو kathirine ہیں دونوں ماں اور بیٹی دونوں وہاں پر ہیں ان کو information ملتی ہے کہ sergius وہاں پہ آ رہا ہے سرجیس کون ہے وہ رائنا کا فیان سے ہے اور جو sergius ہے سرجیس کس کے against لڑکے آیا ہے لوکا جو ہے لوکا بند ہونی چاہیے وینڈو بند کیوں ہونی چاہیے اس لئے ہونی چاہیے کہ بہت سارے جو serbian soldiers ہیں وہ ید کے بعد بھاگ چکے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے اس ٹریٹس میں تو وہ کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں اس لئے windows کیا ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے تو اب ایک serbian officer جو ہے وہ اوپر چڑ جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے رائنا کی رائنا کی روم میں آفٹر سم ٹائم ایلیپس بلگیریان soldiers آرائیب اب بلگیریان soldiers جو serbian soldiers کو مار رہے ہیں وہاں پر آتے ہیں asking scrutinize the room رائنا اور جو رائنا ہے وہ اس soldier کو کیا کرتی ہے اپنے جو کٹن سے پردے کے پیچھے چھپا دیتی ہے لوکا is the sole witness of this deception اور لوکا جو ان کی میٹ تھی ان کو اس deception کے بارے میں means deception means ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا alright تو لوکا کو اس deception کے بارے میں پتہ ہے once saved this soldier comes out from hiding and explains he is swiss mercenary for serbian army اب وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے آپ کا swiss mercenary یہ چیزے دھیان اکنی آپ کو کی بعد میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ soldier تھا وہ mercenary تھا کس سینہ سے آیا تھا تو وہ آیا تھا swiss mercenary تھا لیکن وہ کہاں serv کر رہا تھا وہ serbian army کے لیے fight کر رہا تھا next next he clears that he is not carrying any cartises اب cartises جو آپ کا گولہ بارود ہوتا ہے means آپ کی گولیاں وہ کہتا ہے میرے پاس soldiers some chocolate crèmes which he divorce hungrily divorce means بہت تیجی سے کسی چیز کو کھانا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ اس کو بچے کی طرح بیہیو کر رہا ہے کہ چوکلیٹ رکھتا ہے گولیوں کی جگہ تو اس کو چوکلیٹس دیتی ہے اور وہ کیونکہ بھوکا ہوتا ہے تو بہت جلدی جلدی اسے کھا لیتا ہے اور بعد میں وہ بتاتا ہے اور وہ جو رائنہ کا فیونسے ہے اس کا نام کیا تھا سرجیس وہ سرجیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ سرجیس سکسسپل رہا صرف اس کے لکھ کی وجہ سے وہ بچ گیا otherwise he would be dead نہیں تو وہ بھی کیا ہوتا وہ بھی مارا جاتا اس کا صرف لکھ وہاں پہ تھا جس کی وجہ سے وہ بچ پایا رائنہ gets annoyed اب اس بات کو سنکا رائنہ تھوڑی سی گصہ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو سویس مرسینری تھا جس کا نام آپ کو پتہ چلے گا بلنشلی ہے بلنشلی بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں too fatig fatig means ہوتا ہے تھکان وہ بولتا ہے کہ میں بہت تھکیا ہوں تو رائنہ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے empathy اسے show کرتی ہے اور اسے shelter دے دیتی ہے means اسے اپنے یہاں رہنے دیتی ہے اور وہ اپنی مدر سے ملنے کے لئے چلی جاتی ہے جب دونوں کے دونوں واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو soldier ہے وہ رائنہ کے بیٹ پر ہی سو گیا ہے تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ جو رائنہ اور اس کی مدر تھی وہ پہلے بات کر رہی تھی سرجیس کے بارے میں اس کے بعد information سرجیس کے بارے میں ملتی ہے پھر بات آتی ہے کہ جو swiss mercenaries ہے ان کو مارا جا رہا ہے اور بلنشلی اوپر چڑ جاتا ہے رائنہ کے room میں اور رائنہ اسے childish مانتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ بچکانہ ہے بچکانہ باتیں کر رہا ہے اس لئے وہ اس کو چاکلیٹ دیتی ہے وہ کھاتا ہے اور وہ وہاں پر سو گیا ہے اسی کے room میں اب جو second act شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیکولا کے ساتھ میں نیکولا کون ہے ایک older servant ہے جیسا میں نے کہا تھا وہ fiance ہے لکا کا لکا ایک beautiful girl ہے وہ بھی ایک کیا ہے made ہے اور جو نیکولا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے لکا کو کی انہیں کس طرح سے behave کرنا چاہیے اپنے employers کے لئے اپنے مالک کے ساتھ as they speak major petkoff rhino's father returns from the front جو major petkoff وہ بھی واپس آ گیا ہے یود سے major announced that the war had concluded because of the peace treaty اب جو major petkoff وہ بتاتا ہے کہ اب کیا ہو چکا ہے ایک peace treaty ہو گئی ہے سندھی ہو گئی ہے شانتی کے لئے سندھی ہو گئی ہے لیکن جو catherine ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسے یودھ پسند ہے اس نے کبھی یودھ میں وہ گئی نہیں ہوتی ہے اس نے یودھ کی بری چیزیں نہیں دیکھے ہوتی ہیں بس اس نے بہار سے سنا ہوتا ہے یودھ کے بارے میں اور وہ سوستی ہے کہ اس طرح سے کیا نہیں ہونا چاہیے بلگیریہ کو اس طرح سے peace treaty نہیں کرنی چاہیتی یودھ کرنا چاہیے تھا شورٹلی آفٹر ورڈ رائناز فیان سے سرجیس شوز اپ اب سرجیس بھی وہاں پر آ جاتا ہے میں جو پیٹکوف کے بات شورٹ سرجیس once idealistic man has grown cynical regining from the military and complaining about the lack of honor and bravery among professional soldiers اب جو سرجیس ہے وہ پہلے تو idealistic تھا کس کے لئے war کے لئے یودھ کے لئے لیکن اب بلکل اسے یہ چیزیں بلکل پسند نہیں آتی اس لئے وہ ریجائن کر لیتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ جو professional soldiers ہیں ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہو رہی ہے اس لئے وہ اب ریجائن کر رہا ہے اب یہاں پر دیکھئے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سٹوری بتاتا ہے اپنی فیملی کو کہ ایک سویس مرسینری وہ اسکیپ بچ کے نکل گیا تھا اور وہ ایک بیڈ روم میں گیا ایک ایلیٹ بلگیرین وومن کے بلگیرین وومن ایلیٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی جو ہائی کلاس ہم بولتے ہیں وہاں بلگیرین وومن کے بیڈ روم میں رہا اور یہ بات جیسے ہی رائنہ اور کیتھرین کو پتا چلتی ہے وہ دونوں کے دونوں الارمڈ فیل کرتے ہیں اُڑے ہیں ڈر لگتا ہے اس بارے میں سن کر کیونکہ رائنہ کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اسی کے روم میں بلنشلی آتا ہے جسے جو کہ ابھی ہم سویس مرسینری جس کا نام یہاں پر لیا جا رہا ہے once alone رائنہ اور سرجیس رائنہ اور سرجیس speak of their love for each other in reverential and somewhat ridiculous tone اب یہاں پہ جب اکیلے میں رائنہ اور سرجیس ملتے ہیں لیکن دونوں کے دونوں بڑے ہی ریڈکولس ٹون میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل فیملی سے دونوں کے دونوں ہوتے ہیں اور دونوں رائنہ اور سرجیس ہیں تو ایک دوسری means he was fiance جو سرجیس ہے وہ fiance ہے but وہ رائنہ کو پسند نہیں کرتا means اسے true love نہیں کرتا ہے as soon as رائنہ leaves to get her hat اب رائنہ جو ہے وہ اپنا hat لینے کے لئے چلی جاتی ہے اور سرجیس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی جو relationship ہے that is futile means اس کا کوئی ground نہیں ہے embraces لوکا وہ لوکا کو گلے لگا لیتا ہے لوکا کون تھی اس کی maid تھی یاد رکھنا آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ character آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جانے چاہیے and complaints how exhausting our relationship with his fiancés اب وہ لوکا کو بتاتا ہے اس کی جو relationship بہت تھکاؤ ہے اسے کوئی پیار نہیں ہے لوکا کہ ریلیشنشپ وہ just pretentious and lacked warmth of love اب لوکا ان کو کہتی ہے کہ تمہارا جو پیار means دکھاوے پن کا ہے آپ دونوں کیا کر رہے ہو ایک دوسرے کو پیار نہیں کر رہے ہو demanding to know whom رائنہ has been seeing اب یہاں پر Sergius finds comfort in being with لوکا therefore he grabs لوکا and bruises her arm تو Sergius کیا کرتا ہے تب تک لوکا وہ بہت تیجی سے اپنی طرف کھینستا ہے اور اس کے ہاتھ میں چوٹ کر دیتا ہے means he bruises her arm and لوکا asked that he kiss it in apology but Sergius refuses گارڈن لوکا اسے کہتی ہے کہ جہاں پر اس کے ہاتھ میں چوٹ لگے ہوتی ہے he wanted to kiss but Sergius اس چیز کے لئے refuse کر دیتا ہے کیونکہ تب ہی وہاں پر رائنہ آ جاتی ہے both of them were ready to leave for a war ڈیو 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 جو ہیں waited to discuss about experience of جو اس کے ساتھ میں ہوا ہے اسے وہ سمجھے means Sergius اس بات کو سمجھے جب رائنہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو لوکا بتاتی ہے کہ ایک swiss officer door پہ آیا ہوا ہے دروازے پر آ گیا ہے at the very moment captain blanchely the chocolate cream soldier جسے chocolate cream soldier اسے رائنہ بولتی ہے ٹھیک ہے تو اس swiss mercenary کا نام تھا captain blanchely وہ وہاں پر آیا ہوا ہے come to return the coat that was used to smuggle him out of the house during the war اب وہ ایک coat دینے کے لئے واپس آیا ہے کیونکہ captain blanchely رائنہ نے اس coat coat کو major petcoff کے coat کو پینا کر اسے وہاں سے بہار بھگایا تھا اب وہ اسی coat کو دینے کے لئے کیا ہے واپس آیا ہے رائنہ کے پاس as scared kathrin attempt to send him away اب جیسے ہی kathrin اسے دیکھتی ہے تو اسے پہچان جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ captain blanchely وہاں سے واپس چلے جائے major petcoff recognizes him اور major petcoff اسے پہچان جاتا ہے کیونکہ major petcoff نے اسے peace negotiations میں دیکھا تھا جب شانتی کی سندھی ہو رہی تھی اس time اس نے اسے دیکھا تھا greets him warmly and asked him to help coordinate bulgarian troop movement اب وہ major petcoff ہے وہ blanchely سے جو major petcoff ہے وہ captain blanchely کو کہتا ہے کہ اسے bulgarian troop کو کیا کرنا ہے coordinate کرنا ہے تو اس میں اس کی مدد لیتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے سے اس place کو جانتا ہے بہت بار میں characters کے نام بول رہا ہوں اس لئے repetition use کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو characters کے نام ہو بہت اچھے سے یاد رہیں اس story کو سننے کے بعد اور comment box میں ضرور لکھے گا کہ آپ کو story کیسی لگی یا story کا narration ہے characters سے آپ لوگوں کو یاد ہوئے یا نہیں ہوئے story کے just بعد آپ کو comment کرنا ہے آپ کو سارے writers comment box میں لکھنے ہیں ryna happens to encounter him hallway اب جو ryna ہے وہ captain blunchly کو hallway میں ملتی ہے اور اسے دیکھتی ہے کہ یہ تو کون ہے chocolate cream soldier in order to be saved she explains her father and fiance that she made a chocolate cream decoration اب وہ سب کا دھیان بھٹکانے کے لئے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک chocolate cream decoration بنایا ہے in shape of a soldier میں نے ایک soldier کا shape بنایا ہے لیکن اس کو میں نے کیا کیا ہے بلکل chocolate cream سے بنایا ہوا ہے but that nikola has clumsily crushed it لیکن جو nikola اس نے کیا کر دیا ہے اسے crush کر دیا ہے اسے توڑ دیا ہے later that afternoon captain blunchly makes short work of the administrative task جو captain blunchly ہے وہاں پر تھوڑے سے کچھ کام ان کے ساتھ میں کرتا ہے major petkoff wonders about the fate of his old missing coat major petkoff جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا اسے آشریہ ہوتا ہے میرا جو coat تھا اس کے پاس کیسے پہنچ گیا blunchly کے پاس kathirine knew where it was kathirine asked nikola to fetch the coat that had previously disappeared astounding okay astounding means surprise astounding the major nikola to fetch the coat nikola کو بھیجا جاتا ہے kathirine اسے بھیجتی ہے nikola کو nikola کون ہے maid ہے کی جا کے آپ major کا coat لے کے آؤ for the implementation of blunchly's order the major sergius and kathirine leave the captain and rina war alone اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو blunchly نے ان کی مدد کی تھی کس کی major کی اور sergius کی وہ کس طرح سے آرمی کو واپس لے کے آئیں گے war zone سے اور kathirine تو یہ تینوں کی تینوں major sergius اور kathirine وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہاں پر کون کون بچے ہوئے ہیں scene میں captain اور rina وہاں پر اکیلے رہے گئے ہیں rina begins posturing complaining how morally wounded she is by having to lie for him اور جو rina ہے وہ اسے کہتی ہے کی وہ کتنی morally اسے morally wounded feel نیتک روپ سے wounded feel کہ اسے بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑا اس کے لئے captain captain شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بلنشلی اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی بلنشلی کو ایک ٹیلیگرام ملتا ہے اس ٹیلیگرام میں کیا ہوتا ہے اس کے فادر کا ڈیمائز ان کی مرتیو ہو گئی ہے اور اس کو بہت یوز پروپرٹی مل گئی ہے بہت سارا اس کو پیسہ انہیریٹنس میں مل گیا ہے رائنہ ان بلنشلی leave the scene as لوسکا and then Surgius enter جیسے ہی رائنہ اور بلنشلی وہاں سے scene سے out ہوتے ہیں تو لوسکا اور سرجیس وہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ دیکھئے گیم چینج ہو چکا ہے یہاں پہ جو رائنہ ہے وہ بلنشلی کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے بلنشلی رائنہ کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے لوسکا جو ہے وہ سرجیس کو اور سرجیس جو ہے وہ لوسکا کو پسند جبکہ جو ہے آپ کا جو رائنہ ہے وہ سرجیس کی کیا تھی فیون سے تھی سرجیس انسپیکٹس لوکا's arm and offers to kiss her bruise but is rejected اب پہلے جو لوکا نے کہا تھا کہ اس کے عام کو kiss کرے سرجیس اس کو kiss کرے لیکن اس ٹائم سرجیس نے منع کر دیا تھا اب لوکا سرجیس کہتا ہے کہ اب میں آپ کا جو ہاتھ ہے اسے kiss کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ منع کر دیتی ہے okay here the next one اب جو لوکا ہے وہ آرگیو کرتی ہے کس سے سرجیس سے she argues سرجیس over definition of bravery وہ کہتی ہے کہ bravery کیا ہوتی ہے اس بارے میں ان کا ہو جاتی ہے بحث اور وہ کہتی ہے according to her battle cannot define a person as brave for that one must be able to stand up social expectation اب وہ کہتی ہے کہ battle ہی صرف یود میں ہی کیا نہیں دکھائی جاتی ہے bravery نہیں دکھائی جاتی ہے لیکن آپ کو social expectation کے لئے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے she poses a genuine question to sergius اب وہ sergius سے کیونکہ sergius اس کی طرف attract ہو رہا ہوتا ہے اور وہ sergius کی کیا ہے نوکرانی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی اس ٹائم انگلینڈ میں کہ کوئی اپنی نوکرانی سے شادی کر لے اسی ٹائم کیا اگر ہم آج کی بات بھی کریں تو ایک social expectation یہ expect نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مالک اپنی نوکرانی سے شادی کر لے تو یہاں پہ ایک genuine question اس کے سامنے put کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ if he would marry someone below his station of love اب وہ سرجیس کہتی ہے کہ کیا آپ اپنے سے نیچے جو level پہ اس سے کیا اس کو marry کر سکتا ہے کیا اس سے شادی کر سکتا ہے سرجیس کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں لیکن ساتھی ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بات بھی بتاتا ہے کہ اس کی جو engagement ہو چکی ہے رائنا اب یہاں پہ کیا ہے جو سرجیس کا آنسر ہوتا ہے اس سے بلکل لکا پریشان ہو جاتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ بلنشلی ہے وہ ایکچوال میں رائنا کو ایکچوال love ہے وہ کون ہے بلنشلی ہے نا کی سرجیس ہے فیوریس سرجیس چیلنجز بلنشلی ڈوال اسے ایک کستی کے لیے بلنشلی کو چیلنجز کر لیتا ہے جب اسے یہ بات پتا چلتی ہے سرجیس ایکٹ of enticing and embracing لکا was revealed by رائنا اب رائنا کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ لکا کو گلے لگا تھا کس نے سرجیس نے جو کہ بلنشلی explains to سرجیس that رائنا only let him remain in her room at gun point اور بلنشلی وہاں پہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ جو رائنا تھی اس نے اسے gun point پر اپنے room میں رہنے دیا تھا اس کی اچھا نہیں تھی رائنا کی اسے رکھنے کی لیکن اس نے گن پوئنٹ پہ ایسا کرویا اب یہاں پہ سرجیس deflated ہو جاتا ہے اس بات سے ہٹ جاتا ہے and was convinced feel کرتا ہے withdraw from the duel اور اپنا challenge واپس لے لیتا ہے when بلنشلی سرجیس that Luka join the conversation Luka وہاں پر آ جاتی ہے سرجیس leave to look for her only to details of the person اب کیا ہے major pet cop کو ابھی تک chocolate cream soldier کے بارے میں نہیں پتا بلنشلی accepts his identity as the chocolate cream soldier بلنشلی اپنی identity accept کھا لیتا کہ yes میں ہی تھا وہ ٹھیک ہے chocolate cream soldier کیا میں ہی تھا رائنہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو لوکا ہے اس کی نوکرانی ہے اس نے پیار کیا تھا اس کے سرجیس نے اور وہ یہ بات بتا دیتی ہے وہاں پر سبھی کے سامنے یہ بات disclose کر دیتی ہے اور جو سرجیس ہے وہ بھی کیا کرتا ہے اپنا جو پیار ہے اس کا لوکا کے لیے اس سبھی کے سامنے کر لیتا کمیٹنگ ہمسیل فتو میری ہر لوکا اوریجنل فیانسی نیکولا گریس فولی ووز آؤٹ لوکا کا جو اپنا جو فیانسی تھا اس کا نام کیا تھا نیکولا وہاں سے اپنا سر جھکاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا اس بلنشلی didn't want to be left behind اور جو بلنشلی ہے وہ بھی کس کا ہاتھ مانگ لیتا ہے کیونکہ بلنشلی رائنہ کو پسند کرتا ہے اور رائنہ بلنشلی کو پسند کرتی ہے میجر پیٹکوف agreed to میریز ویو 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 نیو انہیریتنس اور میجر پیٹکوف کیا ہوتا ہے میریز کے لئے شادی کے لئے ہاں کر دیتا ہے کیونکہ اس نے کیا دیکھا ہے جو کیپٹن بلنشلی ہے اس کا جو انہیریٹنس ہے اس کا جو بہت سارے اسے زیادہ ملی ہے اپنے فادر کی اس کو دیکھ کر میجر پیٹکوف ہاں کر دیتا ہے شادی کے لئے بلنشلی بلنشلی takes leave from to manage his father's property اور جو بلنشلی ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اپنے father کی property جو اسے ملی ہے اسے manage کرنے کے لئے اور اگر پرومیس ریٹن اینا فورٹ نائیٹ وہ کہتا ہے کہ میں پکھوارے میں واپس آ جاؤں گا اسی کے ساتھ میں یہ کہانی جو ہے end ہو جاتی ہے تھوڑا سا سمجھ نی کے of war theme ہے اس کی next ہے reality of love and incompetent austerities incompetent means جو بہت اچھے سے یوگ یا ہو بریوری تھا یہاں پر personal honesty تھا and with this we end this video but آپ لوگوں کو میں work دیا ہے کہ آپ کو کمن box میں at least ایک جو character ہے وہ آپ کو لکھنا ہے okay let me see آپ کو کتنے characters یاد ہیں اس کے so hopefully you liked the video please if you liked hit the like button leave a comment and see you soon